موسیقی اور لوکٹس دیئے تھے کاف لنکس دیئے تھے جن کی لاغت دس بارہ کروڑ بنتی ہے وہ انہوں نے تحائف جب حاصل کیے تو ان تحائف کی جو اویلیویشن ہے اپنے من برزی کے دوستوں سے اویلیویشن کرائی دس کروڑ کی چیز پانچ کروڑ کی اویلیو کرائی اور اس کو بیس پرسنٹ اس کا دے کے اس کو فروخت کر دیا سرکاری وسائل کو بھی نقصان پہنچایا اور اس طرح سے انہوں نے وہ تمام پیسے یا وہ جو تحائف تھے انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے تو جب ہمیں اس چیز کا علم ہوا ہم نے اپنا ریفرنس سپیکر صاحب کے پاس دیا سپیکر صاحب نے وہ ریفرنس ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھیج دیا جس پہ آج سمات ہوئی اور ہمیں اس بات کے اوپر کہ جب عمران نیازی اپنے گوشواروں میں یہ چیز چھپاتا ہے اور یہ پاکستانی عوام سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ہائی کورٹ میں ان کا وکیل اس وقت جب وہ وزیر آزم تھے تو یہ کہتا ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے اگر توشہ خانہ یہ قومی سلامتی ہے بھائی کہ آپ نے جو کروڑوں روپے کی گھڑیاں وصول کی جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا میں کوئی غلام نہیں ہوں اور آپ اتنا مہنگا توفہ لے رہے ہیں تو اصولی طور پر توفہ واپس کرنا چاہیے اتنا مہنگا اگر آپ نے وہ توفہ استعمال میں رکھنا ہے یا بیچنا ہے تو آپ نے یہ کتنی گریوی بات ہے کہ توفہ لے کے بیچ دینا پاکستان کی پوری دنیا میں آپ نے بیچ دی کروائی کہ ہر جگہ پہ جن لوگوں نے توفہ دیا ان لوگوں نے بھی لوگوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بھی شرمندگی ہوئی کہ جب ان خریداروں نے ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ جناب یہ آپ کی شاہی خاندان کا کوئی مہنگا توفہ ہے جو بکنے کے لیے ہمارے پاس آیا تو کیا ہم لے لیں سوچے پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا یہاں پہ ریاست مدینہ کا سبق دینا قوم کو لیکچر دینا صحابہ اکرام کی مسالے دینا خلفہ راشدین کی مسالے دینا اور خود چوری کرنا اور پھر اس چوری کے اوپر حلف اٹھانا جھوٹا حلف دینا جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جمع کرانا دستور پاکستان کے نیچے دیے ہوئے اپنے حلف نامے کو کوائلیٹ کرنا کتنے افسوس کی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا منشور انصاف پر مبنی ہے اور آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے واقعات سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے تو بھائی اگر قانون کے آگے سب برابر ہیں اور انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے تو آئیں پیش ہوں الیکشن کمیشن میں اور آپ بھی قانون کے آگے برابر ہیں اگر نواز شریف تین دفعہ جی ای ٹی کے آگے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ میاں نواز شریف اگر جی ای ٹی کے آگے لا تعداد دفعہ پیش ہو سکتا ہے اگر میاں نواز شریف عدالت میں نیپ کورٹ میں دو سو یا ڈیٹ پونٹ دو سو کے قریب پیشیوں پر ذاتی طور پر خود پیش ہو سکتا ہے تو عمران نیازی کو بھی اب الیکشن کمیشن اور پاکستان میں پیش ہونا پڑے گا اگر وہ قانون اور انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قانون اور انصاف کے اداروں کا اترام کرنا پڑے گا تمہیں اور تمہیں الیکشن کمیشن میں آکے جواب دینا پڑے گا تمہیں رسیدیں دینی پڑیں گی اب خوڑ خان صاحب تسی رسیدہ کٹو گے جو رسیدیں آپ پہلے مانگتے تھے دوسرے اپنے مخالفین سے اب آپ کی رسیدیں دینے کا وقت آگیا ہے آپ رسیدیں نکالیں اور آپ بتائیں کہ دس کروڑ کی گھڑی آپ نے پانچ کروڑ میں کیوں بیچی اور کس کو بیچی اور کس طریقے سے پیسے پاکستان میں آپ وہ لے کر آئے تو خان صاحب کو اب یہ سارے جواب دینا پڑیں گے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جو ہمارے عمران خان کے بڑے پسندیدہ صاحبی چیف جسٹس ساکب نصار صاحب جو ہیں اب ساکب نصار صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ میں سے ان کے پسندیدہ کرکٹر کے فیض یاب ہونے کا وقت آ رہا ہے اگر نواز شریف اپنے بچوں سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر اپنے اساساجات میں اپنے نومنیشن پیپرز میں نا ظاہر کرنے کی بنیاد پر نا اہل ہو سکتا ہے تو اس نے تو بلکل جھوٹ بولا ہے اس نے تو صاف واضح جھوٹ بولا ہے کہ اس نے وہاں سے تائف لیے توشہ خانہ میں پیسے بھی جمع کرنے کے بعد اس نے وہ تائف ظاہر ہی نہیں کیے تو اب وہ ساکب نصار کا جو فیصلہ ہے جو کہ اب یہ بھاگتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان گیا تھا اب وہ فیصلہ ساکب نصار کا جو ہے اب وہ فیصلہ امران خان پہ بھی لگے گا اور پوری قوم بھی دیکھے گی کہ نواز شریف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کس طرح ناک آؤٹ کیا گیا تھا پوری قوم یہ دیکھے گی اور تحریک انصاف کے کارکن بھی یہ دیکھیں گے جو اس وقت نعرے لگاتے تھے اور مٹھائیاں بانٹے تھے سپریم کورٹ کی سامنے کھڑے ہو کے اب وہ بھی دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ بندہ کس طرح ہوتا ہے اور ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ امران نیازی کا تو ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی نہیں ہے اس نے تو جھوٹ بولا ہے اس نے تو اپنے حلف پہ جھوٹ بولا ہے اگر اپنا گوشوارہ نکال کے میں چیلنج کرتا ہوں امران نیازی مجھے عدالت میں لے جائے میرے خلاف دعویٰ دائر کرے حتی قزت کا اگر میں یہاں پہ کوئی بات جھوٹی کر رہا ہوں اور اگر امران خان میں ہمت ہے تو آئی الیکشن کمیشن اگلی تاریخ پہ پیش ہو اپنا وقالت نمہ جمع کرائے اور رسیدیں دیں اس قوم کو کہ کس طریقے سے 3500 روپے کا ٹی سیٹ ہے مالی بھی ٹی سیٹ جو اگر آپ پاکستان میں کسی غریب آدمی کو بھی وزیر آزم بنا دے مریب کا بھی حق ہے وزارت عظمان کی کرسی پہ اگر اس کو بھی وزیر آزم بنا دیں گے تو 3500 روپے کا جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی بخش دے گا مجھے یہ بتائیں میں آج اسیسمنٹ پڑھ رہا تھا کہ دوزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک موبائل فون لیا آئی فون اس آئی فون سے توشا خانہ کی قیمت 35000 روپے لکھوائی ہوئی ہے آئی فون جو لیا توشا خانہ کی ریکارڈ میں اس کی قیمت 35000 ہے مجھے یہ بتائیں دوزار اٹھارہ کا ریکارڈ نکلوائیں یہ جو صادق قبین بنا پھرتا ہے دوزار اٹھارہ کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں آئی فون اس وقت ایک لاکھ پچیسزار روپے کا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محصوف نے دباؤ ڈال کے توشا خانہ پہ دباؤ ڈال کے توشا خانہ کے سٹاف کے اوپر ملازمین کے اوپر اپنی مرضی کی انیویشنز کرائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں تو کہتا ہوں یہ ٹکے ماری ہے اس کو چندی کا چور کہنا چاہیے چندی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں اسی لاکھ روپے کے قریب اس نے طائف ایسے حاصل کیے جن کی قیمت تیس ہزار روپے سے کم ہے جو کہ کسی بھی وقت کے حکمران کو مفت میں دی جاتی ہے مسالے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تے لاکھ کے جانے ٹی سیٹ یہ یہ اس بندے کا حاصل چہرہ ہے اور انشاءاللہ اب ہمارا جو یہ فیصلہ ہے یہ آئین کی مدت اس پہ تیس دن ہے آئین کی شک تریسٹ سب آرٹیکل ٹو کے نیچے اس چیز کا فیصلہ تیس دن کے بیچ میں ہونا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پاکستان کی عوام کے آگے اب جو یہ سو کال جس کو سرٹیفیکیٹ دیا آج میں سوچتا ہوں جنہوں نے اس کو سادھے کمین کا سرٹیفیکیٹ دیا ہے وہ بھی ذرا اس کی حرکتیں دیکھیں کہ جس کو سادھے کمین آپ کہہ رہے تھے اس نے نہ ٹیبل میٹ چھوڑا نہ اس نے کالین چھوڑا نہ اس نے گلاس چھوڑے نہ اس نے ٹی سیٹ چھوڑے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لے گیا کروڑا روپے کی گھڑیاں تو دور کی بات ہے تو یہ اس بندے کا اصل چہرہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سب معاملات یہ سب چیزیں پاکستان کی قوم کے آگے رکھیں اور اس چیز کو پاکستان کی قوم میاں نواز شریف کو جس طریقے سے دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ کے فیصلے کے بعد آج تک پاکستان سنبل نہیں سکا نواز شریف کو جب سے نائل کیا گیا اس جن سے لے کے آج پاکستان کی محشت کا حال دکھا دیں اس ایک فیصلے کے بعد آج تک پاکستان سنبلہ نہیں تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ماضی کے گناہ ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے ماضی کے گناہ کو درست کیا جائے اور دوبارہ سے جو لوگ جن کو آپ نے پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکال کے پھینکا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور وہ ایسے فیصلے جو کہ قانون کی تاریخ میں قانون کے تاریخ شرم سے پڑتے ہیں ان فیصلوں سے اب باہر نکلا جائے پاکستان کی قوم کے اندر پاکستان کو اپنے حقیقی لیڈرز جو ہے پاکستان کی قوم کو وہ حقیقی لیڈرز ملنے چاہیے اور اگلے انتخابات میں ہر بندے کو انتخابات ہر قائد قائد کو میاں نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنا چاہیے اور وہ آئیں گے انشاءاللہ اور اگلے انتخابات میں حصہ لیں گے اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب انتخاب کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے مسلم لیگ نون کی رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن دوزار تیس کا الیکشن بھی جو ہے وہ فری این فیر الیکشن نہیں ہوگا بہت شرکا پاکستان جنہا باہت جوزی پرویز لائی جنہا باہت بسم اللہ الرحمنہ موسیقی